موسیقی 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 میاں حمینہ جو ہے وہ ایک چاوی ملا ہے موسیقی 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 ہم اس چاوی کے راس کے جواب کے ساتھ آپ سے زندگی ملیں گے دنے باد بھئی دنے باد جہن اچ اے روک میرے کو نہیں آنے کا تیرے ساتھ نہیں جانا مطلب کیا تمہارے دماغ خراب ہے چلنا پڑے گا ارے نہیں جانے کا ہے مطلب نہیں جانے کا ہے کئی کے لیے چلوں میں ارے پر کیس ہے وہ سولف کرنا تمہارا مدد چھے ہی اس میں تو مائے کئی کے لیے سولف کروں میں اس لیے حسین ملک تھوڑی ہے دیکھ میں بھڑی کی حسین ملک ہے تم لوگ میرے کو دو ہزار دیتے ہو تھانے میں بیٹھنے کا تو میں جا کر تھانے میں بیٹھ رہی ہوں کیس بیس میں میرے کو گھسانے کا نہیں میں جاری ہوں اپنے تھانے کو کر لیا ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریج موہن کے بیٹے کا بھرن ہو چکا ہے اور ہم نے ان کو اپنا جبان دیا ہے کہ ہم ان کے بیٹے پر آنچ تک نی آنے دیں گے اور یہ تو سارا شہر جانتا ہے کہی کہ کرشما سنگھ اپنے وادے کی کتنی پکھی ہے میڈم آپ کا یہ جو ڈائلوگ ہے نا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہو کے پورانا بھی ہو چکا ہے اور ناکیپورا شہر جانتا ہے بلکہ ساؤت آفریقا کی جنگل میں جو آدی واسی ہے نا وہ تک جان گیا ہے آپ کا یہ ڈالوگ بہت ہسی آرہا ہے پوشپا جی ہاں ہم کو اس مااملے میں ہوشیار رہنا ہے سمجھ رہے کوئی ایسا چوک کوئی ایسا کوتا ہی نہیں ہونا چھے جس سے بریچ کے بیٹے پر کچھ بھی آنچ آئے سمجھ رہے سم ہماری بات کو تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے پران کرتا تک پوچھنے کا جو کندے سے کندہ ملا کر چرے ہمارا سارتھی بنے تو کون دے گا ہمارا ساتھ باتائی ہمیں دیکھئے ہمیشہ کتھن پرستیدی میں ہمیں نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے ہم چلیں گے آپ کے ساتھ نہیں نہیں مانم آپ جانتے ہیں پورے تھانے میں سب سے زیادہ انٹیلیجن کون ہے میں تو میں دوں گے آپ کا ساتھ میڈم آپ کا سارا کام بینہ سوال کی ہم کرتے ہیں تو ہمارے سیوہ اور کس کو لے جائیں گے آپ ہم ہے نا میڈم نہیں نہیں مگر ہم تو ساس ہے نا ہمیں کچھوں ڈیانور پولتے ہیں آپ کو کسی ساس ہے ساس پہنے کچھ بھی سایبر سائبر کا فیش ہے اے مرہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں ہم تو تینوں جا سکتے ہیں ساتھ میں ہم سب کیا کریں گے ہم کو تو سمجھ میں نہیں آرہا جھک مرائیں گے وہاں پہ جا کے جب کسی ایک کا ہی جرت ہے ہمیں ہم آپ لوگ تیہ کر لیجے کہ وہ کون ہے جو کوڑے دان میں چھپ کر بیٹھے گا بہت گرب ہے ہمیں آپ پہ پہ پوشبا جی آئیے ہمتا برش جائی 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 پوشبا جی دیکھیں گے بھائی صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں کی یہ چابی کس چیز کی ہے تالے کی چابی ہے ارے واہ کہاں تھے آپ بڑے انوبھوی کاریگر لگتے ہیں ہم نے یہ پوچھا کی یہ چابی کس تالے کی ہے گھر کے تالے کی سندوک کے تالے کی بکسے کے تالے کی اکتیجوری کے تالے کی چابی کی بناوٹ دیکھ کر تو لگ رہی ہے کہ یہ کسی بینک کے لکھر کی چابی ہے اے اے ارمیلا مہادیو مہاترے اے اے پالا تیرا دھیاً کدھر ہے کسی تیرا ہیر اے ایدر ہے ان poke موسیقی موسیقی کی دیتا میں تیرے کو ہمیں کچھ بھی کر کے چابی کو حاصل کرنا ہوگا کیونکہ چابی کے ذریعہ انبھاو کو لوکر تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا جی 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 ہمیں چارو لتا سے ملنا ہے کیا آپ ہی چارو لتا ہیں ہاں میڈم جی ہم ہی ہے چارو لتا اور کون ہو سکتا ہے میڈم اندر آئیے نا ادھر وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اے دروازہ بند کر رہا ہوں میڈم جی آئیے نا وہاں باہر محلے والے دروازے پر پولیس والے کو دیکھیں گے تو دس باتے کریں گے اچھا نہیں لگتا نا بیٹھے نا جی بیسے آپ کیا لیں گی چاہے کافی یا کچھ نینے نینے کچھ نیامیا کچھ بات کرنے آئے آپ سے اچھا ہماری بات تو سنی ہے یہ چھوٹی آپ کے ساتھ ہی ہے گیا بیسے سے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہی آپ کو یہاں لے کر آئی ہوگی اس نے دس باتے بتا ہی ہوں گی آپ کو آپ کو یہ بولاؤ گا کہ ہم بہتی جھگڑالو لیڈیز ہیں مو فٹ ہے بدتمیز ہے اور اسے زبردستی کام سے نکال دیا یہ کہا ہے ناس نے آہ اب میڈم جی آپ ہم ایک بات بتیں ایک انسان اپنے گھر میں میٹ کیوں رکھتا ہے کہہ رکھتا ہے اپنی سہولیت کے لیے اپنے احرام کے لیے پر یہ یہ تو ایک کام کرنے کے لیے دس نکرے کرتی ہے یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی ایسا نہیں ہوگا بیسا نہیں ہوگا ارے اتنی باتتمیز ہے کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بول دیتی یہ سب چھوٹا مادم میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے اوچے آمد میں بات تک نہیں کی ان سے کیا دیکھا دیکھا کتنی زبان لڑاتی ہے یہ ارے مادم اس کی باپ پہ بھروسا مت کیجئے ایک نمبر کی چھوٹی ہے یہ اور چھوٹی نہیں چور ہے میرے گھر کا سارا سامن چھوڑا کے گھاتی اتنا ہی نہیں انچ تک کو نہیں چھوڑا ایک منٹ انچ انچ کون ہے میڈم جی انچ میرا چھے سال کا بیٹا ہے اسی کی دیکھ بات کے لیے رکھاتا اسے میں نے میڈم سمجھو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کسم کھا دیو میڈم میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں چھوٹ بولیوں میں چھوٹ بولیوں میں تو آپ سے کہتیو اس کی صحیح جگہ جیل میں آپ سوڑا کر ابھی کے بھی جیل میں دالیے نائے 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 میڈم میری کوئی گلتی نہیں ایک منٹ ہاں اب ہم بات کر لیں ام دیکھیں ایسا ہے کہ یہ آپ کے گھر کا ماملہ ہے آپ نے اس کو نکالا یا اس نے کوئی گلتی کی یا آپ نے کوئی گلتی کی یا دونوں میں کوئی گلتی ہوئی ہم کو نہیں باتا اس میں ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے ہم یہاں آئے ہیں چالیس ہزار روپے کے لیے جنہوں نے اپنی ویتن میں سے دو دو ہزار کر کے آپ کے پاس جمع کر آئے تھے آپ وہ چالیس ہزار روپے دیجئے اور یہاں ماملہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتے کا بسکتک نہیں چھوڑتی چالیس ہزار چھوڑے گی میرے پاس میڈم جی یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے ہر مہینے دو دو ہزار روپے کٹھوا کے ان کے پاس جمع رکھی تھے اپنے چالیس ہزار روپے اب یہ بیمان ہو گئی اور میرے پیسے نہیں دینا چاہتی یہ چور ہے میں نے ہم چور ہے ہم چور ہے ہاں ابھی تکھاتے ہیں تکو تم دیکھو میڈم جی اس سے یہ پوچھے کہ ہم نے سے نوکری سے کیوں نکالا نہیں نہیں پوچھے نا میڈم میں بتاتے ہوں ارے تم چوبرا تم کیا بتاؤگی ہم بتاتے ہیں ارے میڈم جی رنگے ہاتھ پکڑا ایسے چوری کرتے ہوئے ہم نے اتنا ہی نہیں میرے ننڈے سے بچے کو مارتی ہے دراتی ہے دمکاتی اس روم میں سوفے کے پیچھے بیچارہ درد دمک کر بیٹھا ہوا ہے باہر تک نہیں آدھا روم سے میرا نتنا بچہ نہیں میڈم میں سے کچھ بھی نہیں ہے دیدیا ابتتہ سب کچھ کیوں جھوٹ بول رہی ہے میں نے کبھی آنچ کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں جی 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 ارے میڈا بچہ کیا ہوا بیٹا بیٹا تم میں لگی تو نینہ کے ہاں بیٹا تم ٹھیک ہو موسیقی